یہاں پہ UAE میں میں نے پچھلے چار سال میں دو مرتبہ گھر چینج کیا ہے اور دونوں دفعہ میں بہت بار مارک آ چکا ہوں یا تو وہ چیز میں رہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے میں بھول چکا ہوتا ہوں یا پھر کوئی نہ کس نہ کس طرح میں مارک آ جاتا ہوں اس ویڈیو میں میں اپنے پچھلے چار سال کی کچھ ایکسپیرنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ لوگ گھر دیکھ رہے ہو یا پھر گھر میں آلیڈی ہو گھر چھوڑ رہے ہو فرس ٹائم ہو آپ لوگ کو نہیں پتا تو یہ چیزیں ضرور مائنڈ میں رکھنی ہے کیونکہ آپ پس سکتے اس میں فینینشلی سب سے پھلے جب آپ گھر دیکھتے تو آپ افکورس ویبسائٹ پہ جاؤ گے ڈوبیزل پہ جاؤ گی یا جتنے بھی یہاں پہ ویبسائٹس ہیں یہ ریل اسٹیٹ کے جس میں لوگ یہ کلاسیفائیڈز لوگ ڈالتے ہیں اب یہاں پہ ایجنٹس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ چوٹا سا روم ہوگا یا پھر چوٹا سا سٹوری ہوگا ون بی ایچکے ہوگا اس کا ایک چوٹا سا بیڈروم ہوگا ہال چوٹا ہوگا لیکن ان میں وہ فش آئی وال ایفیکٹ نہیں ہوتا جس میں وہ پچھر بہت وائیڈ اینگل کا دکھتا ہے وہ اس سے پچھر لے کے اپلوڈ کیا ہوتے ہیں اب میرا کیا سین تھا کہ میں مطلب آفیس سے چھٹی لے کے یا پھر ویکنڈ پہ ہم مہینے میں چار ویکنڈز ہوتے ہیں تو ویکنڈ پہ پلین بناو کہ اس دفعہ میں یہ بکمر کیا ہوتا ہے کہ یہ فلیٹس میں جا کے دیکھنے ہیں آپ بلیو کرتے ہو رو بیزل کے فوٹوز پہ آپ جا کے وہاں دیکھتے ہو وہ تو اتنا چھوٹا سا جگہ ہوتی ہے آپ لوگ یہ یہ کیا ہے آپ لوگ ہیں ن palette یہ تو وہ چیز نہیں ہے جو آپ دیکھا رہے ہیں آپ نے کہاکا نیچے وہ لکھا ہوتا ہے سکنے سکنے پر startijو کتنا ہے نہیں دیکھا کہ آپ دیکھا ہے کہ زیادہ سکنے پر کÇا ہوتا ہے پر اور افران یا صلی اللہ زیدہ پہ آپ پہ جارے ہو مطلب اسے پیرا یہں مطلب اس کے عزتنے پو انداز سکنے پڑھا ہے اب وہ وہاں پہ جا کے زبردستی آپ کو نہیں بیچے گا لیکن آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا تو یہ چیز بہت سا ٹائم آپ کا سیو ہو جائے گا اگر اس کو آپ فالو کر ہوگے فوٹ اس پہ ہمیشہ نہیں جانا بعض لوگ صحیح بھی ہوتے انہوں نے صحیح ڈالے ہوتے ہیں لیکن ہر کوئیس نہیں ہوتا دوسری جو بات ہے آپ کو اگر کسی ویب سائٹ پہ کوئی فلیٹ یا روم پسند آ جاتا ہے آپ نے ایجنڈ کو فون کر کے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ جو فوٹ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں exactly یہ available ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی صحیح اچھا فوٹو ڈال دیں گے اس کے ذریعے صرف اٹریک کرنا ہے لوگوں اپنے تک لے کے آنا ہے اتنے دور مطلب رشیدیہ میں سائیڈ میں کئی پینوں نے ڈال آ رہا ہوتا ہے اب اتنے دور کون آئے گا اچھا فوٹو دیکھاؤ گے تب یہ لوگ آئیں گے تو ایک مرتبہ تم وہاں پہنچ جاؤ گے آپ کو وہ لیں گے وہ ابھی چلا گیا کل چلا گیا پرسو چلا گیا بس چلا گیا اب میرے پاس دو تین اور بھی ہے سیم ہے پھر آپ کے فضول میں ٹائم ونسٹ ہوگا next جو چیز ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ ڈیل فائنل کر رہے ہوں آپ کوئی فلیٹ آپ کو پسند آ گیا اب آپ چاہے ایجنڈ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں یا پھر اونر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں آپ لوگوں نے ضرور یہ پوچھنا ہے کہ اس میں اگزیکٹلی مجھے بتاؤ کون کون سے جگہ پہ میں نے پیسے دینے ہیں کیا کیا چارجز ہیں ریجسٹریشن کے پیسے دینے ہیں اچھا کتنے دینے ہیں یہاں پہ کمیشن ہے اچھا کتنا ہے کمیشن ہے ان کا حق ہے ایجنٹ نے آپ کو ایجنٹ آپ کو وہاں تک لے گیا ہے اس کا حق ہے لیکن آپ کلیر کرو کتنا کمیشن لوگے ہزار ہے دو ہزار ہے کیونکہ جب آپ ڈیل فائنل کر رہے ہو آپ پس جاؤ گے پھر آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ہاں سے ہزار ہے ہاں سے دو ہزار آپ پہ بارش ہوگی پیس ہوگی دیکھا تو میں نے پانچ ہزار تھا یہ تو پاند بارہ ہزار تک پہنچ گئی بیس ہزار تک پہنچ گئی اس طرح مطلب یہ میکشن کرنا ہے کہ ہیڈن چارجز جس میں بھی ہوتے ہیں آپ لوگ نے وہ پہلے سے پوچھنا ہے کلیرلی اس میں کچھ نہیں ہے تو پوچھنے میں لیکس جو چیز ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی ڈیل فائنل کر رہے ہو لاسٹ منٹ مت کرو کہ آپ کے بس دو تین دن ہیں اور آپ ڈیل فائنل کر رہے ہو آپ وہاں بھی پس سکتے ہیں آپ کو مجبوراً ایک جگہ پہ سال پر رہنا پڑے گا مجبوراً کیونکہ آپ پس جاؤ گے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس دو دن ہوں گے ایک دن ہوں گے آپ نے اس فلیٹ سے نکلنا ہے یہاں پہ آپ آگئے آپ نے دس ہزار بارہ ہزار دیکھ کے یہاں پر آکے بات کی اب جب آپ سائن وائن کرنے لگے ہو اس میں دو دن آپ کے اور رویسٹ ہو گئے جب آپ سائن کرنے لگے ہو وہاں سے وہ ہیڈن چارجز کے تیر مارے گا آپ کو یہ بھی دینے وہ بھی دینے کمیشن یہ دینے دینے اب یہ آپ کے پاس اپشن نہیں ہے کہ کہاں جاؤ گے تو لاسٹ منٹ تک متر کو تقریباً پندرہ بیس دن مارجن رکو کہ اگر آپ کو وہ ڈس اگریمنٹ آتی ہے اونر کے ساتھ یا ایجنٹ کے ساتھ تو آپ بندہ سے اس کو چھوڑ دوں مطلب آپ کو دل میں ڈر نہ ہو کہ میں اگر چھوڑوں گا اب مجھے دوسرا کام ملے گا ابھی سائن ہو گیا فلیٹ آپ کا ہو گیا تو لیکس جو چیز ہے وہ یہ کہ جو ڈیوہ ہوتا ہے سیوہ ہوتا ہے فیوہ ہوتا ہے جتنی بجلی کا سیوریج کا ہوتا ہے سب آپ کر سکتے ہو ایک تو یہ کہ آپ مطلب خود کرنا ہی نہیں چاہتے آپ ایجنٹ کو بول دو آپ کے لئے کر دے گا وہ اپنے چارز لے گا لیکن اگر آپ نہیں چاہتے ہو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ڈیفیکل کام ہے اس طرح بلکل بھی نہیں ہے آپ نے صرف ڈیوہ کے اوب سائٹ پہ جانا ہے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشنز ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ نے کسٹومن کیر کو فون کرنا ہے اردو میں ایویلیبل ہوتا ہے آپ نے فون کرنا ہے بات کرنا ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا ہے وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دے گا آپ کو ایک روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے مطلب ڈیوہ کا جو اپنا ڈیپوزٹ ہوتا ہے وہ یا فیوہ کا وہ ڈیپوزٹ ہوگا لیکن ایجنٹ کو کسی چیز کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں کرنا آپ نہیں کرنا چاہتے ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یار دے دو سو دو سو مجھے کیوں آپ اتنا خواری کروں ادھر جاؤں ادھر جاؤں یا پھر آن لائن اکاؤنٹ بناوں آپ کو جان کے یہ نہیں کریں تب تو ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس طرح لگتا ہے جسے اس پر کچھ بہت زیادہ ٹائم لائے گا کئی آفیس کے چکر کٹنے پڑھیں گے ادھر جانا پھلے گیا وہاں سے سائن کرنا پھلے گیا اس طرح کچھ بھی نہیں ہے اپنے گھر بیٹ کے اکاؤنٹ بنانا ہے اپنے ٹیننسی کونٹریکٹ کا نمبر ڈال دو آپ کا سب کچھ مطلب فنگر ٹپس پہ ہے فسٹ ایر میں نے کرایا تھا ایجنٹ سے میں نہیں کرا انجازہ لیکن مجھے نہیں پتتا ابھی اس طفح مجھے پتتا ہے اس طفح میں نے سارا خود کیا تقریباً چار پانسو درم بچ گئے اپنے جتنے بھی ون بی اچ کے ہیں زیادہ تر ان کے ساتھ پارکنگ ہوتی ہے آپ لوگوں نے یہ میکشور کرنا ہے کہ آپ کے افلیٹ کے ساتھ پارکنگ ہے یا نہیں ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بیلڈنگ کی طرف سے جو بیلڈنگ جس کمپنی کا ہوتا ہے ان کی طرف سے پارکنگ ہوتی ہے لیکن یہ ایجنٹ اور جو واشمین ہوتا ہے ان کا کچھ گٹ جوڑ ہوتا ہے وہ آپ کو پارکنگ نہیں دیں گے بعد میں وہ کسی کو سو درم پر منت میں دو سو درم پر منت میں بیس دیں گے کونٹریکٹ میں پارکنگ کا نمبر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سپیس آپ کا ہے جو پارکنگ کارڈ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو واشمین یا پھر وہاں پہ جو بھی بندے ہوں گے وہ شاید آپ کو سو ڈیٹھ سو پچاس درم اس سے بھی مانگے آپ کو بولے کہ یہ آپ کو مطلب دینے ہی پڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو مطلب ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے اگر آپ کو ویسے واشمین کو یا کسی کو پیسے دینے آپ دے سکتے ہو لیکن یہ مانڈ میں رکھے کہ یہ کوئی ریٹن نہیں ہے آپ اگر پیسے نہیں دینا چاہتے تو یہ آپ پیہ ہے نہیں کہ آپ بھی پیہ کرو گے ابھی جب آپ گھر چھوڑ رہے ہو تو ایک چیز کا بہت ہی خیال لٹنا ہے جس میں ابھی میں پس آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر چھوڑ رہے ہو آپ نے دو مہینے پہلے بتانا ہے بلڈنگ والوں کو کہ آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو ایمیل لکھ کے آپ کو بیجنا پڑے گا یا پھر میسیج کچھ تو ان کو بیجنا پڑے گا تاکہ ریٹن سبوت ہو کہ آپ نے بول آیا ان کو یہ کونٹریک ہوتے ہیں نا کونٹریک اس میں کچھ بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ضرور ریڈ کرے اتنا ٹائمس میں جاتا ہم نہیں ریڈ کرتے لیکن وہ ریڈ کرنا چاہیے اس میں بہت سے چیزیں ہوتے جو آپ کے فیور میں ہوتی لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ میں نے بھی نہیں پڑھا تھا ایک مہینے پہلے ان کو انفارم کے مجھے بولے آپ نے دو مہینے پہلے ای میل کی ہیں میں نے کہانے ای میل نہیں کیا آپ کہہ رہے آپ کو دو مہینے رینٹ کی پینلٹی دینے پڑھیں گے دو مہینے رینٹ مطلب کہ ایک مہینے کی ایک مہینے کا تین ہزار یا دو ہزار بند تھے تو آپ کو چھ ہزار یا چار ہزار درم دینے پڑھیں گے فری میں اور آپ اس پیسو پہ رہ بھی نہیں سکتے اس طرح نہیں کہ آپ دو مہینے extent کر دو سے پیسے نہیں لے جو کہ ہم بج گئے بٹ کوئی پس سکتا ہے اور میں نے سٹوری سنی ہے میرے دوستوں سے کوئی کوئی بندت یہاں تو اٹھا ایٹین توزن میں پسا ہوا ہے جب وہ نکل رہا تو اس نے انفرم نہیں کیا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے نکالے تو دو مہینے آپ نے پہلے بتانا کمپلیٹ ان سے کلیر کر دو کہ میں نکلنا ہے کیسے کیسے کیا پروسیجر میں نے فولو کرنا ہے اور میرے پھر کوئی چارجز تو نہیں ہے میں لاس میں جب آپ نکلو گے اور آپ تب بتاؤ گے تو بہت سے ہیڈن چارجز کا ہی نہ کیسے نکل آئیں گے آپ اگر دو مہینے پہلے بتاؤ گے تو آپ پرپیر ہوں گے دوسرے بیدے کہ جو آپ نے ڈیپوزٹ دیا ہوتا ہے دو ہزار ہزار یا جتنا بھی ڈیپوزٹ ہوتا ہے مطلب یہ ہمارے مائن میں ہوتا ہے کہ وہ ہم ان میں ملے گا بتاتے بھی اس طرح ہے کہ وہاں آپ کو آخر میں ملے گا یہ ایک چیز مائن میں رکھ دے کہ وہ پورا کا پورا کبھی بھی نہیں ملتا چاہے آپ لیٹ کو بلکل شیشہ ہی کیوں نہ چھو دو مطلب جیسے آپ نے لیا ہے بیسے کیوں نہ چھوڑ دو وہ پورا کا پورا ڈیپوزٹ آپ کو نہیں ملے گا تو اس غلط فیم میں کبھی مت رہو کہ اگر آپ کچھ یوز نہیں کرو گے تو آپ کے پیس نہیں کٹیں گے پورا کا پورا آپ کو ملے گا پورا نہیں ملے گا تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ کرٹرز بھی لگاؤ فل انجوئے کرو صوف ہے اگر آپ کو ایون کلر بھی کرنا ہے کلر بھی کر دو کیونکہ وہ کلر کے پیسے کٹیں گے تو جو بھی کرنے آپ کمپلیٹلی سب اپنی منمانی کرو ہو سکتا ہے آپ سو یہ کیلے وغیرہ لگاؤ اس کے پھر ایکسٹرا کٹیں گے لیکن اگر نہ لگائے تب بھی کٹیں گے رنگ وغیرہ کے تو کٹیں گے کٹیں گے آپ جتنا بھی خیال کرو اور لاسٹ میں ایک بونس ٹیپ جب بھی آپ مووو ان کر رہے ہو تو مطلب سامان لینے سے پہلے ضرور پیسٹ کنٹرول کرو کیونکہ کوکروچز کا کبھی کبھی بڑا بانگا ہوتا ہے انہوں نے پیسٹ کنٹرول کی ہوتی لیکن آپ کو نہیں پتا کیسے پیسٹ کنٹرول کی ہو شاید سے فائی فائی کی ہو تو وہ دوائی چلک دی ہو پیسٹ کنٹرول پر زیادہ پیس نہیں لگتے اور بہت ایزی ہوتا ہے اگر آپ کو ابھی سامان نہیں لائے ہو اور آپ نہیں ہو آپ دو تین دن بعد مووو ہو رہے ہو تو اب اسے پیسٹ کنٹرول والے کو گول دے وہ کمپلیٹلی ساف کر دے گا کیونکہ ایک مرتبہ سامان اندر آگا ہے تو پھر آپ کے پاس زیادہ اپسٹنز نہیں رہتے آپ زیادہ زیادہ کچھ حلکہ پھلکہ پیسٹ کنٹرول کر سکتے ہو لیکن وہ کمپلیٹ ڈیپ پیسٹ کنٹرول آپ نہیں کر سکتے میں ایک چوٹا سا اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں جس پہ میں ایک بڑا اناؤنسمنٹ ویڈیو بھی بناوں گا نیکسٹ آپ لوگوں نے اگر لاسٹ ٹویو دے گی تھی ہے میں ایک وغیرہ کی انبوکسنگ کی تھی میں نے کیونکہ میں اپنے دوسرے چینل کے لیے یوٹیوب سٹوڈیو بنا رہا ہوں جس پہ میں یعنی پروگرامنگ سکتا ہوں گا پروگرامنگ کے چینلز تو بہت ہے لیکن یہ چینل کیسا دوسرے سر ڈیفرنٹ ہوگا یہاں پر میں کیا سکانے لگا ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کر رہے کہ سٹوڈیو کا ٹور بھی کر رہا ہوں گا ابھی نہیں ہے ابھی سب کچھ بینے کارٹرنگز بھی نہیں ہیں کارپیٹ وغیر نہیں ابھی میں صرف آ گیا ہوں بس یہ سارا میں نے لائٹس وغیر رکھ دیئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ